آپ بلکہ دیکھیں تیجسوی آدھا بھی اپنی رنیتیوں میں پورا طرح سے لگیا آپ دیکھئے کہ ودایق دولوں کو گھر پہ بلا رہے ہیں کھاٹے لگوا رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو نتیش کمار سوچ رہے تھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ضروری نہیں کہ نتیش کمار اگر ستہ پارٹی سے جڑ گئے تو سب کچھ ان کے حساب ضروری تو نہیں جو بی جے پی چاہ رہی بیہار میں بھائی ہو نتیش جیسے کئی اور کا دعور نیتا ہے دگج نیتا ہے جو راج نیتی کو سمجھتے ہیں بیہار کی جنتہ کو سمجھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو نتیش کمار سوچ رہے تھے ویسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اگر ایسا ہوتا ہے تو نتیش کمار ایک بار مان کے چلیے بیہار میں نئی پرکار کی جو ہے اتیاس آ سکتے ہیں یا پھر خود نتیش کمار جو کہہ چکے ہیں کہ ہم بھی خیلہ کرنے میں یہاں پر ماہر ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں نتیش کمار کے لیے بڑی چنوٹی ہونے والی ہے اور دوسری طرف تیزت سوی یادوں کے لیے جو سرکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں آشوست دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ نتیش کمار کے ویدھائی کو کہ آپ میٹنگ میں نہ پہنچ رہا کہیں نہ کہیں ان کے لیے اچھے سنکیت ہیں اور آنے والے وقت میں اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کس دیر میں یہاں پر تسویر صاف ہو جائے گی کہ بیہار میں کس کی سرکار یہاں پر ویدھان سبا میں پاس ہوتی ہے اگر بات کی جائے تو اگر نتیش کمار کی سرکار بھی یہاں پر بنتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ سبا چناؤں میں اگر ڈی یعنی کی بھارتی جنتہ پارٹی نتیش کمار کو وہ جو پد یہاں پر مانگتے نظر آئیں گے جو بھی اپنے ویدھائی کو منتریوں کے لیے یہاں پر بات کرتے نظر آئیں گے اگر جی ڈی یو کے بارے میں ڈی یعنی نہیں سوچتے نظر آئیں تو آپ یہاں لکھوا کے لے لیجئے کہ لوگ سبا چناؤں ختم ہوتے ہی ایک بار پھر یہاں پر نتیش کمار پلٹی مارتے نظر آئیں گے نمشکار میرا عزمین کان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی ای نائن نیوز آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے میرے خاص پروگرام بات سچکی میں بارہ فروری آج کا دن بیہار میں ایک اگنی پرکشہ سے کم نہیں ہے جہاں نتیش کمار پریشان نظر آ رہے ہیں جہاں نتیش کمار میں بیچینی نظر آ رہی ہے تو وہیں تیجسوی یادو یہاں پر بلکل بے فکر نظر آ رہے ہیں تیجسوی یادو یہاں پر آتم وچواس سے بھرپور نظر آ رہے ہیں آج بیہار ویدھان سبحہ میں بہومت ثابت کرنا ہے کس کی جیت ہوتی ہوئی نظر آئے گے کیا آر جیڈی جیتیں گے جو کہتی ہیں کہ ان کے پاس 115 ویدھائکوں کا سمرتھن ہے جو یہ کہتی ہوئی نظر آ رہے ہیں کہ تیجسوی یادو کے سمپرک میں جیڈیو کے کئی اور ویدھائک بھی یہاں پر آ رہے ہیں تو وہیں نتیش کمار کی بات کریں تو نتیش کمار نے اپنے ویدھائکوں کو ساتھنے کے لیے کئی رن نیتیاں آزمائے بیہار میں سب سے پہلے یہاں پر کھانے پر ویدھائکوں کو بلایا جائے تاکہ یہاں پر کھانے کا لفت اٹھاتے اٹھاتے وہ سچ بتا دیں تو نتیش کمار نے اپنے ایک منتری کے گھر پر یہاں پر کھانے کا آیوجن کیا اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ نتیش کمار اپنے ہی منتری کے گھر پر ایک بڑی بیٹھک ویدھائکوں کے ساتھ اور پارشدوں کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ نتیش کمار جب بیٹھک کر رہے تھے کل تو یہاں پر نتیش کمار کی پارٹی سے ہی چار ویدھائک گائب نظر آئے تھے اتنا ہی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی ویدھائک یہاں پر گائب نظر آئے نتیش کمار تو اب یہ کہتے ہیں نتیش کمار کی پارٹی کہ یہ جو ویدھائک ہیں وہ واپس آ چکے ہیں کوئی بھی گائب نہیں ہے کسی کا بھی فون بند نہیں ہے لیکن ہم پارٹی کے پرموک جیتن رام مانجی کی چرچہ کریں تو جیتن رام مانجی اب یہاں پر نتیش کمار کو ایک تگڑا جھٹکا دے سکتے ہیں کیوں کیوں کی اب ان کا فون بند آ رہا ہے رات دس بجے سے ہی یہاں پر جیتن رام مانجی کا فون سوچ آف تھا اور اس کے بعد سے ابھی تک کوئی جانکاری حاصل نہیں ہو رہی ہے جہاں نتیش کمار کی پارٹی کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو وہیں نتیش کمار کی پارٹی کہ ویدھایک ہی ان سے سمپرک توڑنے میں جھٹے ہوئے ہیں اب یہی دیکھنا ہوگا کہ آج اس بڑے کھیل میں ہائی وولٹے اس ڈراما میں کس کی جیت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کیا جو تیجسوی یادو جو آتم وشوات سے بھرپور نظر آ رہے ہیں کیا ان کا آتم وشوات ثابت کر پائے گا ویدھان سبھا میں کہ تیجسوی یادو پھر سے یہاں پر مکھے منتری بن سکتے ہیں یا نتیش کمار اور جس طریقے سے بے چین ہیں ان کے ہاتھوں سے کورسی یہاں پر چھن سکتی ہیں تمام سوال بنتے ہیں نیوز روم میں موجود ہیں اور نتیش کمار کی جیسے چرچہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سب سے پہلا سوال نیہا سے لینا چاہیں گے نیہا جیسے کی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج بیہار ویدھان سبھا میں وشوات مت میں پاس ہونا ہے لیکن نتیش کمار کو ایک بڑا جھٹکا جیتن رامانجی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بیتی رات دس بجے سے ہی ان کا فون بند نظر آ رہا ہے کیا وہ اپنے تمام ویدھائی کو قصصات آر جیڈی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا نتیش کمار کو ایک تگڑا جھٹکا دیتے ہوئے جیتن رامانجی نظر آ سکتے ہیں دیکھیں بلکل یہاں پر اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے آپ کو بتا دے سب سے پہلے کہ نازمین یہاں جس طریقے سے فلو ٹیس کی جو تیاریاں ہیں وہ یہاں پر شروع ہو چکی ہے اور فلو ٹیس سے چند منٹوں پہلے یہاں پر اچانک سے دیکھا گیا کہ رات دس وجہ ماجی کا فون چیز اوف ہونے کا مطلب ہے کہ ماجی اپنے ساتھ چار ویدھائکوں کو بھی لے کر یہاں پر آر جیڈی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں آج بارہ تاریخ ہے اور اس تاریخ کا پورے بیہار کو انتظار تھا انتظار تھا کیونکہ یہاں پر بیہار میں آج کس کی سرکار آئے گی آر جیڈی یا جیڈیو یہ بھی یہاں پر دیکھنے والی بات ہے کیونکہ دیکھئے ایک ہفتے سے یہاں پر ڈی کے ساتھ مل کا سرکار بنائی ہے یہاں پر نتیش کمار نے لیکن ان کے اس گٹھوندن سے اب کہیں نہ کہیں بیہار کی جنتہ تو ناراج ہے یہاں ایک میں ٹوکنا چاہوں گے کیونکہ جیتن رام ماجی کی چرچہ کر رہے تھے اب وہ بھی ویدھان سبح پہنچ گئے تو کیا مان لیا جائے گی تیجسوی عادب کو خطرہ ہوگا دیکھیں بلکل یہاں پر ویدھان سبح پہنچ تو گئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کی ضروری نہیں ہے کہ فلوٹ ٹیسٹ میں جو ہوگا وہی فائنل چیز ہوگی ہو سکتا ہے ویدھائکوں کو اگر ابھی بھی یہاں پر جیتن رام ماجی کو من چاہی چیزیں نہیں ملی یہاں پر جو منترال نے ان کو چاہیے کسی بھی بات پر انبن ہو سکتی ہے یہ راجنیتی ہے اس راجنیتی میں جب رات و رات تکتہ پلٹ ہو سکتا ہے تو کچھ منٹوں میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے نازمی اور ہو سکتا ہے کہ فلوٹ ٹیسٹ کے بعد یہاں جیتن رام ماجی اپنا کچھ اگلا قدم اٹھاتے نظر یہاں پر آئے تب کیا یہاں پر یہ نتیش کمار تب کیا کریں گے یہ بھی تو بڑا سوال یہاں اٹھتا ہے رہی بات ہے جس بھی عدب کی دیکھیں یہاں پر آج کچھ بڑا تو ہونے والا ہے بیہار میں اگر بات کی جائے تو اگر نتیش کمار کی سرکار بھی یہاں پر بنتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ سبح چناؤوں میں اگر NDA یعنی کی بھارتی جنتہ پارٹی نتیش کمار کو وہ جو پد یہاں پر مانگتے نظر آئیں گے جو ابھی اپنے ویدھائے کمنتریوں کے لئے یہاں پر بات کرتے نظر آئیں گے اگر جیڈیو کے بارے میں NDA نہیں سوچتی نظر آئی تو آپ یہاں لکھوا کے لے لیجئے کہ لوگ سبح چناؤ ختم ہوتے ہی ایک بار پھر یہاں پر نتیش کمار پلٹی مارتے نظر آئیں گے نتیش کمار کو پلٹو رام تو کہا جاتا ہے لیکن جیتن رام مانجی جو چرچائے ہو رہی تھی کہ فون بند نظر آ رہا ہے ویدھان سبح پہنچ جاتے ہیں سمرات چودری بھی پہنچ جاتے ہیں ویجے کمار سناح بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن ایک بڑی مانگ یہ ہے کہ یہاں پر جیتن رام مانجی کو لے کر اب یہ چرچائے ہوتی بھی نظر آ رہے ہیں کہ انہیں بھی مکھے منتری بننا ہے تو کیا نتیش کمار کی جو کرسی ہے سی ایم کرسی کیا جیتن رام مانجی چھیننے کے لیے ویدھان سبح پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا جیتن رام مانجی ایک ایسا ایک لوتا چہرہ بیہار میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو نتیش کمار کو پریشانیوں میں ڈال سکتے ہیں دینیش میرے ساتھ موجود ہے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار آج کیا کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا دینیش کیا لگتا ہے فلور ٹیسٹ میں بیہار کی ویدھان سبح میں کچھ ہی دیر میں یہاں سے فلور ٹیسٹ کی جو پرکریہ ہے وہ شروع ہو جائے گی اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ آود بیہاری چودری جو کی بیہار ویدھان سبح کے سپیکر ہیں ان کے ہٹانے کی یہاں پر تمام کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن ان کو جو نوٹس جاری کیا گیا ہے مکھمنتری کی طرف سے وہ نوٹس تین سے چار دن پہلے جاری کیا گیا ہے اور ایک کانونی پرکریہ کے تحت سمیدھانک آدھار پر کم سے کم چودھے دن کا وقت آپ کو دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی آپ سپیکر کو ہٹانے کا پرستاولہ سکتے ہیں تو ایسے میں آود بیہاری چودری جو آر جڑی کے کھیمے سے آتے ہیں شاید ان کو نہ ہٹائے جائے آج کیونکہ کانونی سمیدھانک پرکریہ کے آدھین وہ نیام ابھی تک لاغو نہیں ہوتا ہے دوسری طرف بباد کر لی جائے نیتیش کمار کے لیے آج کا دن بےہت چنوٹی پون ہے جس طریقے سے تمام جو تیاریاں چل رہی ہیں جی ڈیو کے ویدھائک ویدھان سبا پہنچ رہے ہیں تمام بیان بازیاں ہو رہی ہیں لیکن نیتیش کمار کے ماتے پر چنتیا کی لکیرے دیکھنے کو مل رہی ہیں اور جب تک فلو ٹیسٹ یہاں پر بہومت ساف نہیں ہو جاتا ہے تب تک نیتیش کمار کے لیے چنوٹی بنی رہے گی دوسری طرف جیتن رام مانجی جنہوں نے کل ایک بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں پر کوئی کسی پرکار کی توڑ پھوڑ کی گنجائس نہیں ہے اور ہم سنتوشت ہیں نیتیش کمار کے اس فیصلے سے لیکن آج پھر سے کہیں نہ کہیں وہ فیسلتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں کیونکہ کونگریس اور مہا گھڑ بندن کی طرف سے ان کو سی ایم کا اوپر دیا گیا ہے اور ایسے میں جیتن رام مانجی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فلوٹ ایش سے پہلے جیسا کہ آپ نے بتایا یہاں پر ان کے موبائل جو ہے وہ شیوچے اوپ آ رہے ہیں اور ایسے میں آنے والے وقت میں اب دیکھنا ہوگا کہ جیتن رام مانجی یا جیڈیو کے جو ویدھائک بیٹھک میں بھوزن کے وقت پر یا بیٹھک میں اپلپ نہیں تھے وہاں پر موجود نہیں تھے وہ کیا ویدھان سبھا سے ندارت دکھائے دیتے ہیں اور یدی ایسا ہوتا ہے تو یہاں پر جرور بہمت ثابت کرنے میں نیتیش کمار کو کٹھنا ہی آئے گی نیتیش کمار کو کٹھنا ہی آئیں گی لیکن تیجسوی یادو کی بات کریں تو تیجسوی یادو بلکل پریشان نظر نہیں آ رہے ہیں بیٹے دن جب یہ دیکھنے کو ملا کہ تیجسوی یادو کے گھر پر پولیس پہنچ جاتی ہے چیتن آنند کو لے کر جو آرجی ڈی ویدھائک ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں یہاں پر بند کر لیا کٹناپ کر لیا ان کے بھائی نے ہی آروپ لگایا اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہی کرکیٹ کھیلتے ہوئے صبح نظر آ رہے ہیں سترنج کھیلتے ہوئے تیج پرتاب نظر آتے ہیں ویدھائکوں کے ساتھ یعنی تیجسوی یادو کی بات کریں انہیں یقین ہے اور ویدھائک جو ایک جو نظر آ رہے ہیں اس ستیتی میں وہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے تمام انڈیے کے نیتا یہاں پر جو بیان بازی دے رہے ہیں چاہے جیتنہ ہمانجی کی بات کر لی جائے اپیندر کشواہ کی بات کر لی جائے پشوپتی پارس کی بات کر لی جائے یا پھر خود نتیش کمار جو کہہ چکے ہیں کہ ہم بھی خیلہ کرنے میں یہاں پر ماہر ہے تو ایسے میں کئی نہ کئی نتیش کمار کے لیے بڑی چنوٹی ہونے والی ہے اور دوسری طرف تیجسوی یادو کے لیے جو سرکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کئی نہ کئی آشوہست دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ نتیش کمار کے ویدھائکوں کا میٹنگ میں نہ پہنچ رہا کئی نہ کئی ان کے لیے اچھے سنکیت ہیں اور آنے والے وقت میں اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کچھ دیر میں یہاں پر تسویر ساپ ہو جائے گی کہ بیہار میں کس کس سرکار یہاں پر ویدھائک میں پاس ہوتی ہے یہاں پر کچھ دیر کے بعد بڑا کھیل ہوتا ہوا نظر آئے گا جو تیجسوی یادو نے کہا تھا کہ کھیل ابھی باقی ہے اور اسی بات کو یہاں پر تیجسوی یادو کے ویدھائک بھی بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویدھائکوں کا یہ کہنا ہے کہ واقعی کھیل ہوتا ہوا وہ نظر آئے گا لیکن بات کریں چراغ پاسوان کی چاچا پشنات پارس کی بات کرتے ہوئے نظر آئے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھیل نہیں میلا ہوگا یعنی کہ اب تو خوشیاں باٹی جائیں گی تو یہ اشارہ کیا دیا جا رہا ہے میرے پاس میرے ساتھ اکاش بھی موجود ہے اکاش کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے چراغ پاسوان کی چاچا یہاں پر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میلا ہوگا یعنی کہ انہیں معلوم ہے نیتیش کمار کی سرکار جیتی ہوئے نظر آئے گیا اور مٹھائیاں باٹی جائیں گی کیا اس طریقے کی محول کو پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ کہنا تھوڑا سا مسکل رہے گا کیونکہ اب یہ کچھ ہی گھنٹوں پر تاہے ہو جائے گا نیتیش کمار جیتے ہیں فلوٹس بے ثابت خود کو کر پاتے ہیں نہیں لیکن یہاں پر تمام نیتاؤں کی الگ الپرد کریں آپ دیکھیں کہ تیجسوی عدو بڑے مندرمد ہو کر کہیں گانے سن رہے ہیں کئی چیز کھیلتے نظر آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تیجسوی عدو نے اپنی تیاری بنا رکھی اور یہاں پر نیتیش کمار نے اپنی تیاری بنا ہے لیکن جیسے ہی جیتنا مانجی کا یہاں پر فون بند آ رہا ہے جیتنا مانجی فون نے اٹھا رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں آسنکہ جتائی جاری کہ نیتیش کمار فیل ہو سکتے دیکھیں مانجی جنہوں نے بڑا بیان دے دیا تھا کہ وہ اب انڈیے میں ہی رہیں گے کہیں نہیں جائیں گے وہ گریب جرور ہے لیکن دھوکے باز نہیں لیکن یہاں پر وہ دھوکہ ڈھڑی کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور بیہار کی سیاست پر یہ الگتار دیکھنے کو مل رہا ہے آج جب انتم چھڑ ہے مطلب آج سب سے اگنی پریشہ نیتیش کمار کی اور آج ہی یہاں پر جیتن رام مانجی کا فون نہیں اٹھتا یہ کئی اپنے آپ میں سوال اٹھاتا ہے کہ جیتن رام مانجی کہیں کھیل تو نہیں کر رہے جس پرکار کا میلے کی بات چراغ پاسوان کر رہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ میلہ ہوتا ہو نظر آئے گا اور اگر ایسا ہوگا تو یہ کہیں نہ کہیں نیتیش کے ساتھ ہو جائے گا دیکھیں نیتیش کمار لگاتار چرچوم اس لے رہے کیونکہ ان کے پاس انڈیا کا خیمہ موجود ہو گیا انڈیا میں چلے گئے تو ان کو دعویٰ ہو گیا کہ میں تو جیتوں گا ہی جیتوں گا لیکن فلوٹس کے بعد سے فلوٹس کا اعلان ہونے کے بعد سے ہی اٹھکلے لگنے لگی کہ نیتیش کمار کہیں نہ کہیں ہار سکتے ہیں نیتیش کمار کی چنٹائیں پڑ رہی ہیں تمام سروے میں پتا چل رہا ہے کہ نیتیش کی ودھائی کہیں نہ کہیں تیجسوی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور پلٹی پوری طرح سے مار سکتے ہیں یہاں پر کچھ ویسا ہی ہوتا نظر آر لیکن ابھی کچھ ہی گھنٹوں میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ نیتیش کمار کی رنیتی اچھی رہی یا تیجسوی آدف کی چلا کی اچھی رہی ایک اور سوال رہے گا عوض بیہاری کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ RJD سے تو ہیں لیکن وہ نے ابھی سپیکر پت سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے جیسے کہ ابھی یہاں پر دینیش نے بھی بتایا تو کیا اگر وہ ابھی سپیکر پت سے نہیں ہٹیں گے تو نیتیش کمار کے لیے یہ خطر ہے کیونکہ پہلے تو وہ انہیں ہٹانے کی کوشش کریں گے اب جب ہٹ ہی نہیں رہے ہیں تو ایسے میں نیتیش کمار کیا بہومت ثابت کر پائیں گے کیونکہ ویدھائکوں کی بات کریں بیتے دن تو کھیل دیکھا آپ نے کیسے میٹنگ بلائی جاتی ہے لیکن چار سے پانچ ویدھائک وہاں پر پہنچتے ہی نہیں ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں تیجسوی آدھا بھی اپنی رنیتیوں میں پورا طرح سے لگیا آپ دیکھیں کہ ویدھائک دولوں کو گھر پہ بلا رہے ہیں کھاٹے لگوا رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو نیتیش کمار سوچ رہے تھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ضروری نہیں کہ نیتیش کمار اگر ستہ پارٹی سے جڑ گئے تو سب کچھ ان کے حساب ضروری تو نہیں جو بی جے پی چاہ رہی بیہار میں بھائی ہو نیتیش جیسے کئی اور کا دعور نیتا ہے دگج نیتا ہے جو راج نیتی کو سمجھتے ہیں بیہار کی جنتہ کو سمجھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو نیتیش کمار سوچ رہے تھے ویسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اگر ایسا ہوتا ہے تو نیتیش کمار ایک بار مانن کے چلیے بیہار میں نئی پرکار کی جو ہے اتیاس آ سکتے ہیں جی بلکل یہاں پر اب نیتیش کمار کے لیے اگنی پرکشہ کا دن آج ہے نیتیش کمار یہاں پر اگنی پرکشہ کو پاس کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا تیجستوی آدھو جو یہاں آتمی ویشواز سے بھرپور نظر آ رہے ہیں یہاں پر جیت کے ہی واپس آئیں گے کیا کچھ لگتا ہے آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دیکھتے ہیں اس پین نائی نیوز تھانی بار